بسم اللہ الرحمن الرحیم عوام تک تارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور تارگٹ کلنگ کے اندر تارگٹ کلرز کسی کو نہیں چھوڑتے چاہے وہ کلچرل جگہ سے ایک تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا پھر وہ تعلیم کے ادارے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں چاہے وہ ججز کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی جائے یا پھر اور مختلف تارگٹ کلنگ کی بات کی جائے تارگٹ کلنگ کی آخر تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں اب یہ بات سامنے آئی ہے قائمہ کمیٹی کے سامنے رینجرز نے یہ بات رکھی ہے کہ تارگٹ کلنگ کی فنڈنگ ہو رہی ہے اور فنڈنگ پاکستان سے نہیں بلکہ پاکستان سے باہر سے ہو رہی ہے تین ممالک کا نام آیا ہے ان تینوں ممالک کے بارے میں سوالات کھڑے ہو گئے ایک برطانیہ دوسرا ساؤتھ ایفریکہ اور تیسرا تھائیلنڈ ساؤتھ ایفریکہ اور برطانیہ کے بارے میں پہلے بھی باتیں سنی تھیں لیکن تھائیلنڈ نیا نام ہے اس سوال سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعریف کرواؤں گی میرے ساتھ موجود ہیں پرکیڈ یہ ریٹائر فاروق حمید صاحب سینئر انیلسٹ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب سینئر جرنلسٹ دونوں سے بات کریں گے تنویر صاحب ساؤتھ ایفریکہ اور برطانیہ کے بارے میں تو کچھ ایمکی ایم کی باتیں بھی سنی تھی لیکن تھائیلنڈ کی بات کچھ نئی بات سامنے ہے تیکھیں جو مختلف کریمنل گینگ کام کر رہے ہیں یہ پہلے سے ایجنسیوں کے علم میں ہے کہ ان کو بیرون مرد سے فنڈنگ ہو رہی ہے اس کے اندر انڈیا کا نام بھی آتا ہے راہ کا بھی آتا ہے اور جو بلوچستان کے لیتگی پسند گروہ ہیں ان کو باہر کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی لیکن کل جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے انسانی حقوق کی اس میں جو رینجرز نے بریفنگ دی ہے اس میں بڑی انٹرسٹنگ باتیں سامنے ہیں کچھ باتیں تو بہت اچھی ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ بڑی تشویش والی باتیں ہیں جو اچھی باتیں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بلا تفریق یہ اپریشن کر رہے ہیں اور وہ فگر دے رہے ہیں کہ ہم نے اے این پی کے خلاف اٹھائیس اپریشن کیے ہم نے پیپر زمن کمیٹی خلاف ایک ہزار پینتیس اپریشن کیے ایمکیم کے خلاف ایک ہزار تین سو تیرہ اپریشن کیے اسی طرح سے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو فگرز دیئے ہیں کہ دہشت گردی اسی فیصد کم ہو گئی ٹارگٹ کیلنگ پہ چھتر فیصد کم ہو گئی اگوات راسی فیصد بھتہ گھوری پہ چاسی فیصد کام جاب ہو گئی یہ واقعتاً یہ ایک درست بات ہے کہ کراچی کے حالات جو ہے اس اپریشن کے بعد بہتری کی طرف گامزن ہوئے ہیں لیکن یہ حالات مکمل طول پر ٹھیک کب ہوں گے اس سوال کا جواب ان کے پاس بھی نہیں تھا یہ سسٹینیبل پیس کیوں نہیں ہے اس کے یہ ایک اہم سوال تھا جو کل کی میٹنگ کے اندر ڈسکس ہوا دیکھئے کالیکن انکشاف کیا رینجز کے لوگوں نے جو بڑا سوچنے کی بات ہے انہوں نے کہا کراچی کے اندر تین کریمنل گینگز ہیں جو رینجز کی وردیاں پہن کے وارداتیں کر رہے ہیں کہ رینجز کی وردی پہنی ہوئی ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مختلف کریمنل ایکٹیوٹیز کے اندر ہیں یہ بات ایک ایسی ہے جس کو دیکھنے کی ضد ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا انہوں نے کہا جی چار سو اٹھتر ہم نے بندے اندرون سندھ سے گرفتار کی ہیں جو کہ سندھ کے نئے چیپ نیسٹر کہتے ہیں کہ جناب نائنٹی نائن پرسنٹ پرابلوں کراچی میں ہے تو کراچی میں اختیارات دینے چاہیے ان کو لیکن بات یہ ہے کہ انہوں نے اندرون سندھ بھی کارویں گے ایک آخری بات اس کے اندر دیکھیں یہ جو جمہوریت ہوتی ہے جمہوریت کیا حسن ہی یہ ہے کہ اس میں جواب دہی ہوتی ہے اس میں پوچھا جاتا ہے کل رینجز کے لوگوں کو انسانی حقوق کی جو کمیٹی ہے اس میں پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ پچیس ارکانیں پارلیمنٹ جو ہیں ان کے خلاف دہشتگردی کے مقدمے کیوں ہیں یہ جو احتجاج کرنا ہے پروٹیسٹ کرنا ارتال کرنا یہ آئینی حق ہے اگر اکارا کے لوگ کچھ مزارے کچھ کسان وہاں پہ یہ حاق استعمال کرتے ہیں ان کے خلاف دہشتگردی کے پرچے کیوں ہو سکتے ہیں یہ سوال اٹھائے گئے وہاں پہ لاہور کے گمشدہ بچوں کی بات کی گئی چلیے لاہور کے گمشدہ بچوں کی بات کریں گے لیکن ابھی کراچی کی طرف واپس آتے ہیں کراچی کے اندر جتنے بھی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں سے ٹاپ پہ دہشتگرد ہے دوسرے نمبر پر ٹاگٹ کلیں گے اور ٹاگٹ کلیں گے ایک بہت بڑا ایشو ہے کراچی کا لوگ ڈرتے ہیں کتراتے ہیں باہر جانے سے اپنے اساسے شو کرنے سے اسی چکر میں لیکن باہر کے ممالک سے فنڈنگ آنا فنڈنگ کا ٹریل یہ تمام چیزیں آج یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں باقی حکومتوں میں کسی کو نہیں پتا تھا کہ ٹاگٹ کلنگ کا ٹریل کدر سے آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو حیران ہوں کہ ہم ایسے گفتگو کر رہے ہیں جس طرح کہ یہ پہلی مرتبہ انکشاف ہو رہا ہے کہ باہر سے پیسہ آ رہا ہے اور بھائی یہ ساؤتھ افریقہ تھائلنڈ برطانیہ میں کیا چیز کومن ہے ان میں ایک ہی چیز کومن ہے ایمکیوم اور رو لیٹس بی وری فرینک کھل کے بات کرنے لوگوں کو آپ پی ایشٹی دے سکتے ہیں تاں مٹیرل بھی آ گیا چیزیں دکھی جا سکتے ہیں کہ کہاں کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے ایمکیوم کو کیسے ان کے ٹارگٹ کلر جاتے ہیں ساؤتی فرکا میں ٹریننگ میں انڈیا میں جاتے ہیں سب لوگوں نے کنفیشنز کیے لوگ پکڑ گئے آٹھ سوٹالیس ٹارگٹ کلر پکڑ گئے لیکن یہ ٹارگٹ کلر صرف ایمکیوم والے نہیں ہیں ان کے اسٹریون کے اس میں کچھ بینڈ گروپس ہیں ان کے بھی ٹارگٹ کلر ہیں اب آپ یہ نہ کہیں کہ تھائیلنڈ کی حکومت ایک گرمٹ انوالڈ ہے یہ جو بارے کے پاس آ رہے ہیں بھائی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ٹارگٹ کلر دیکھیں کافی کراچی آپریشن سے پہلے کافی ٹارگٹ کلر جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے تھے دیکھیں نا جی ساؤت افریقہ چلے گے تھائیلنڈ چلے گے اب سنے میں یہ آیا ہے کہ چند ہفتوں سے کچھ لوگ ان کے ہیں جو واپس آئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمکیوم لندن ایمکیوم لندن اور راو کو جی شکفت ہوئی ہے اپنا کراچی میں اوورال کو ایٹی پرسنٹ حالات بیتر ہوئے ہیں تو دے ہفتو فائٹ بیک اور وہ فائٹ بیک کریں گے انہی لوگوں کے تھو جو بھائر گیتوں کو یہ واپس لے کے آئے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے کہ کچھ ہائی پروفائلی کلک کی جائیں جس میں سیکرورٹی ایجنسیز کی لوگ ہوں گے سیئی وہ اسی لیے ہم نے سپائی کے انتفاہ دوبارہ دے لیکن میں ایک ایمپورٹر بات کرنا چاہ رہا اور وہ ککلی بات یہ ہے دیکھیں رینجرز ہو گئے سیول ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز ہوگی یہ اتنی عرصے سے کراچی میں آپریٹ کر رہے ہیں بائی نو میہ سمتناوں کے دیش اور اتنے لوگ انہوں نے پکڑے بھی ہیں ان سے بھی انفرمیشن ان کو ملی ہے دے شھوڈ نو اگزیکلی کہ اینکیوں پیپل پارٹی آمد کمیٹی لیاری گینک شر کہ لوگوں نے کہاں کھا اپنے اسکری ونگز میں ویپنز چھپائے ہوئے اب دیکھیں نا پیچھلے دو تین دنوں میں کافی ویپنز کے انہوں نے جو زخیریں وہ پکڑے ہیں کوئی گریویار سے نکل رہے ہیں کوئی گھروں کی بیسمنٹ کے انڈرگراؤنڈ سے نکل رہے ہیں انکشافات بھی سامنے آتے رہیں گے لیکن ٹارگٹ کلنگ کا پیسہ کہاں سے آیا منی ٹریل کیا تھی یہ کون لوگ کن لوگوں کو دیتے رہے یہ تمام سوال آتے ہیں لیکن پیسے کی بات کریں تو پیسے کا سوال تو ایک اور جگہ پہ بھی اٹھایا گیا الیکشن کمیشن میں آج سمات ہے وزیراعظم صاحب کے داماد کیپٹن سفدر کے حوالے سے اور ان کے حساسوں کے بارے میں ان کی اہلیہ مریم نواز صاحبہ کے حساسوں کے بارے میں سوال اٹھایا گیا کہ آخر جب حساسے ڈکلیئر کرنے کی باری تھی تو کیپٹن سفدر صاحب نے آخر مریم نواز کے حساسے کیوں ڈکلیئر نہیں کیے اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کیپٹن سفدر صاحب کو بھی پتا تھا یا نہیں پتا پہلا ٹیسٹ ہے الیکشن کمیشن کے لیے اور ان کے چار نئے میمبرز میں آج پہلے دن جو ہے کیپٹن سفدر والا کیس میں وہ لگ گیا ہے اب پورے پاکستان کے عوام کی جو نظریں ہیں ان چار میمبرز پہ ہیں کہ یہ کیسے اس کیس کو ہینڈل کرتے ہیں کیا اس کو ڈریک کریں گے اس کو ڈلے کریں گے اور یا وہ اپنا پورا جو اپنا جو غیر جانب داری ہے اپنا نیوٹرالیٹی ہے وہ شوک کریں گے اور پاکستان کے عوام کو یہ میسید دیں گے کہ جناب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ماضی میں جو پچھلی جو میمبرز تھے اگر ان پر سنگین الزامات تھے کہ وہ جانب دار تھے وہ باعث تھے تو جی ہم نہیں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے بڑا کڑا امتحان ہے اور یہی انڈیکیٹر ہوگا ہے جس طرح وہ کیپٹن سفدر کی کیس کو ہیڈل کریں گے بائی دوئے یہ ایک ہفتے کی کیس کی مہار ہے اگزیکلی سب ڈاکومنٹری ایوڈنس ہے کہ جنہوں نے نومنیشن پیپر میں اگر کیپٹن سفدر نے نومنیشن پیپر میں اپنی ایسٹ اپنی وائف کے نہیں دکھائیں ہیں تو بات سامنے آ جائے گی اگر فر ایگزامپل کیپٹن سفدر کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے ایک مثال دی جاری ہے اگر کیپٹن سفدر کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی کیا یہ کہے گی کہ یہ الیکشن کمیشن بھی دھاندلی زدہ ہے اور دھاندلی شدہ ہے دیکھیں فیصلہ ہونا تو بات کی بات ہے کیپٹن سفدر نے یہ کیس شروع ہونے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ جاری کی ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے خلاف اپلیکیشن لے کے گئے ہیں یہ خود آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی تھری پہ پورے نہیں اترتے اگر عمران خان کی آفشور کمپنی ہے اگر علیم خان کی آفشور کمپنی ہے اگر جہنگیر ترین نے کرزے ماف کرائے ہیں تو پھر کیا جیسٹیفکیشن دیکھیں انہی کا بات یہ ہے فاروق صاحب بیانہ وہ بات کو ٹھیک طرح نہیں دکھ رہے میری بات سنیئے بات یہ ہے اپوزیشن کے سارے الیکشن ہار گئی ازاد کشمیر میں کیا شروع ہوا بلدیاتی الیکشن میں کیا حضر ہوا دھرنے ناکام ہو گئے احتجاجی تحریک دم توڑ گی پاناما لیکس کا معاملہ کنکلوڈ ہو گیا اب ایک کیا نکالنا چاہ رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے ایک کیس سے آپ مجھے دیں میں آپ کو ارکانے پارلیمنٹ کے سارے ساتھوں نے دیکھئے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے کشمیر کے اندر کیا حالات ہیں افغانستان میں کیا صورتحال چالی ایران میں کیا ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں آپ کب تک اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے رہیں گے آپ دیکھئے لون ایشوز کو لے کے میں آپ کو کسی لون پارلیمنٹ کے بارے میں کہہ دیتا ہوں آپ میں اس سے پہلے جو چیزیں لکھلی ہیں چلی آپ مکمل کریں اگر آزاد کشمیر کے الیکشن جیتی ہے اس کا مسئلہ ہے کہ اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کوئی ایشو ریز نہیں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن میں اگر لوگوں نے گربڑ کی ہے یہ جو پارلیمنٹس ہیں تو سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے فاروق صاحب اس پروگرام میں آپ کہتے رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے گوٹ جوڈیشن کمیشن نے کیا فیصلہ دیا اب اس کو چھوڑ دیں آج کی بات کریں آپ بات کریں علیم خان کے مشہ یہ کہتے ہیں بھئی علیم خان ہمارا رشدار ہے حکومت پکڑنے جا کے کیوں نہیں پکڑتی ہے ان کے خالات الیکشن کمیشن میں ریسل سانا چاہیے تاکہ اگر انہوں نے ویسے تو پبلک آفیس ہولڈر ہی نہیں ہے جو بھی کورٹ ہے جو بھی بینکنگ کورٹ ہے جائے ان کے خالات مقدمہ کرے کسی نے روکا ہے ہم کون کہہ رہے روک ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک الیکٹیڈ میمبر نے تو اس کے گریبان میں بھی اس کو جھانگنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو جھانگنا چاہیے لیکن at the same time اس نے جو سوال اٹھا ہے اس کی صداقت کے اوپر بھی تو compromise نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیپٹن سفدر کو پیش ہونا چاہیے اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے اور الیکشن کمیشن کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے لیکن جس بات پر میں اعتراض کر رہا ہوں جو فاروق صاحب سے بھی اور باقی دوستوں کے ساتھ بھی میری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے بھی پروسیڈنگ شروع نہیں کی فیصلے آنے شروع ہو گئے اگر یہ اس کی credibility کا معاملہ ہے اس نے یہ فیصلہ نہ سنایا تو یہ ہو جائے گا آپ الیکشن کمیشن کو متنازے کیوں کر رہے ہیں آپ اس کو اپنا کام کیوں نہیں کرنے دیرے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا فیصلہ سنایا جائے مرضی کا فیصلہ ایک سر پی ٹی اپنی مرضی کا فیصلہ کوئی مرضی کا فیصلہ نہیں ہے لیکن اگر فیصلہ ان کی مرضی کا نہیں آتا تو پھر سوالات اٹھا جائیں گے جو میرا پہلا سوال کا کوئی مرضی کا فیصلہ کی بات نہیں ہے اگر فیصلہ میریٹ کے اوپر کیپنی سفتر کے حق میں آتا ہے کہ نئی جناب انہوں نے تو سارے ایسٹر ڈیکلیئر کیے تھے پی ٹی اے کے ریسٹر جو ہے وہ غلط ہے تو بالکل ٹھیک ہے پی ٹی اے کے لائیڈز ہوں گے وہ بھی کنٹسٹ کریں گے اور دوسری بات یہ کیپنی سفتر نہیں ہے اور پرائیم میریٹر اور پاکستان سر ایک 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 پرنامہ لیگ کے ایک بڑی تنوار جو وہ لٹکی ہوئی ہے کیپنی سفتر اگر ڈی سیٹ ہو گیا تو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ کیا تبدیلی آجیے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ جمہوری حکومت کی ریٹ کو تسلیم کریں آپ ان کو دکھئے بات یہ یہی ریٹ ہے جمہوری گورنمنٹ کی جو آپ کے ادارے ہیں ادارے فعال ہوں ادارے میریٹ پر فیصلہ کریں یہ جمہوریت کے ریلز پر ریٹ آج رہا اس کے فیصلے کو تسلیم بھی کیا جانا جائے تو بلکل ہونا چاہیے اس کے بعد اس کے اوپر کریٹسائز نہیں کرنا چاہیے لیکن میں بھی ایک لاس بات کر رہا ہوں جو ممبر آف تی الیکشن کمیشن بھی ریٹائر ہوئے ہیں جناب پانچ سال پہلے جب وہ آئے تھے ان کے جو اساسے ان کی فیملی کے وہ سامنے آنے چاہیے ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے فیملی اور ان کے اپنے اساسے جو ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے یہ جو چار ممبر آئے ہیں میرا حیال ہے فاروق صاحب ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں انہی کا جنرلہ کو کمل کرنے دی کل اس پہ بات کریں یہ چار ممبر جو آئے ہیں ان کو رضا کرانے اپنے خاندان کے تمام ایسٹس ڈیکلیئر کرنے چاہیے یہ اثر انداز ہونے کے علاوہ ایک سوال تو موجود ہے کہ اب اس حوالے سے اس کیس کے حوالے سے کیا فیصلہ صاحب نے آئے گا لیکن فیصلہ ایک اور سامنے آنا تھا بڑے عرصے پہلے اس حکومت میں آنے کے بعد اس حق دار صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سویس بینکوں کے حوالے سے معلومات اور وہاں سے پیسہ پاکستانیوں کا واپس لے کر آیا جائے گا اب وہ وعدہ کچھ کچھ وفا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ معلومات کے تبادلے کے اوپر اتفاق ہو گیا اور اب لگتا یہ ہے کہ جلد سویس اکاؤنٹس میں معلومات جو ہوں گی فاروق صاحب وہ آنے لگ جائیں گی تو کس کس کے نام آئیں گے سرہ یہ بھی بتائیں بھئی دیکھیں میں سمتا ہوں کہ ہم ہمیشہ حساب دار صاحب جو ہیں بڑے ہمارے رسپیکٹڈ فیننس مستر ہیں ہم نورملی ان کو بہت بیش کرتے ہیں کہ جناب فگرز کی فجنگ اور یہ اور وہ سارا قوم کو مسلیٹ کرتے ہیں لیکن اس کیس میں ٹھیک ہے بیچ میں دو سال کا گیپ آیا ہے لیکن آئی ام سرپرائز اس کیس میں اس حساب دار صاحب کو کریڈٹ جانا چاہیے کہ انہوں نے یہ سویس گورنٹ کے ساتھ جو ڈبل ٹیکسیشن لاؤ تھا اس میں جو امینڈمنٹس تھیں اس پہ ڈرافٹ اگریمنٹ ہو گیا ہے جو اس پی آر کے سیکنڈ راؤنڈ ہوا ہے سویزلینڈ میں اور اب اس کو فارمالائز کرنا ہے پورے امینڈمنٹس کو اس کا مین فائدہ کیا ہے کہ جو سویس اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز ہیں اس میں اب ہمیں ایکسیس ملے گا جس میں امریکہ کو ہے یوکے کو ہے انڈیا کو ہے اور بڑے ممالک جو ہیں کیونکہ سویس لاؤ جو ہیں اب نرم ہوگی اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں اس کریڈٹ گوز ٹو دی پی ایم ایم گورنمنٹ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنے عرصے میں کچھ یہ بھی کہا جا رہا کہ ان کے پاس کچھ ایڈوانس انفرمیشن آگئی ہے دیکھیں اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں اگر پرنامہ لیکس سے زیادہ کوئی تفہن کریٹ ہوگا پاکستان میں تو صرف لیکس ہی ہوگا جب لوگوں کو صرف جمہوری لوگوں کے ایکاؤنٹس نہیں آنے سب کیوں گے غیر جمہوری کاؤنٹس بھی جانے ہیں ریسے میں آپ کو ایک بابت آ دوں جب یہ ڈیٹیلز آئیں گی نا پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح وہ اکاؤنٹس فریز ہوئے تھے فارن کرسی اکاؤنٹس کے اگر آپ کو یاد ہے میں 98 کے ایکسپلوزن کے بعد تو عام آدمی میں اور آپ جیسے لوگ ہم تو پھرس گئے تھے لیکن سنا کہا جاتا ہے اس وقت جو پی ایم ایم کی گورنمنٹی ان کو پتہ لگیا تھا کیا ہونے لگیا انہوں نے اپنے ڈالر جو سارے غیب کرا دی اور وہ بچ بچا ہونگے اور وہ ڈالر سمجھدن گئے ہوں گے جو بھی انہوں نے اپنے آپ کو ڈالر بچا لی ہے لیکن میں یہ سمجھ دا ہوں کہ شاید اس کیس میں ان لوگوں کو اندر کے خانے پتہ ہے کہ کتنی جلدی وہ لسٹ آؤٹ ہونے والی ہے شاید یہ ایڈواس پر آنے گئے ابھی کچھ لوگ ہیں کہ جراف اپنا پیسہ سرس اکاؤنٹ سے نکالیں اور اور سیف ایو مینی مومنٹ کی بھی تو انفرمیشن پر آئے گی لیکن ایک بڑی انٹرسنگ بات آج کل چل رہی ہے جس طرح اچھے تالبان ہیں برے تالبان ہیں اس طرح کچھ اچھے سویس اکاؤنٹس ہیں کچھ برے سویس اکاؤنٹس ہیں کہنا کہ جنہوں نے نجاز دولت بنا کے سویس اکاؤنٹس میں بھیجی ہے ان کو پکڑیں جو لوگ نیک شریف پاک صاف ہیں ان کو نہ پکڑیں یہ بڑی عجیب سی ڈسکیشن جو ہے وہ کنسرنڈ کوارٹس کے اندر چل رہی ہے دیکھئے پہلی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس بات پہ اس کی اپریشیٹ کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی حکومت ہے جس نے اس میں پروسیڈ کیا ہے دوہزاد تیرہ میں سمری موف کی تھی انہوں نے انانونس کیا تھا پھر کابینہ سے منظوری لی گئی پھر ان سے مذاکرات ہوئے اور اس پہ شرائط رکھی گئی تھی سویس گورنمنٹ کی طرف سے چار شرائط وہ اب شرائط انہوں نے ودرہ کر لی ہیں اب ایک ایگریمنٹ ہو گیا ہے یہ ایگریمنٹ جائے گا سویس پارلیمنٹ کے اندر وہاں سے منظوری کے بات ہوگی دیکھئے جو لوگ یورپ کے شہری ہیں پاکستانی نیاد جو یورپ کے اندر بستے ہیں اب تو دوہزار اٹھارہ میں یہ کانون پاس ہو گیا ہے کہ ان کے جو اکاؤنٹس ہیں آٹومیٹکلی اوپن ہو جائیں گے اور پتہ چل جائے گا کس کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو فاروق سا بات کر رہے ہیں غیر کانونی طور پر دیکھئے بڑے بڑے سودے ہوتے ہیں جہاز خریدے جاتے ہیں وہ جو کمیشن ہے ان کا پیسہ باہر باہر سے ان بینکوں کے اندر چلا جاتا ہے اور اس کے اندر صرف جمہوری لوگ نہیں ہیں اس میں نون جمہوری لوگ بھی موجود ہیں ہم نے بہت سے واقعات ہم بتا بھی سکتے ہیں نام بھی لے سکتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی بات ہے کہ ان لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے لیکن حکومت نے اپنا کام کر دیا امران خان نہیں انہیں کہا سوال یہ ہے کہ کیا کیا امران خان بھی اپنی پارٹی سے ایسے لوگ جن کے قرضے ماف ہیں جن کے نام ہیں پنامہ لیکس میں چلیے امران خان صاحب کراو ازحاق دار صاحب نے یہ جو وعدہ کیا تھا کچھ وفا ہوتا ہوئے نظر آرہا ہے that is the fact ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ باقی جو وعدہ کی ہیں وہ بھی پورے ہو جائیں گے معیشت مستحقم ہو جائے گی 4.7 تک جی ڈی پی ہے باقی وعدہ چھوڑے آپ ڈاورٹ نہ کریں اب وہ ایک اوورال ایک اور دسکشن میں پورے پرگرام کی that is not the issue issue میرے ذیر میں یہ ہے کہ ازحاق دار صاحب یہ جو فارمل اگریمنٹ ہونا ہے کیا وہ 2018 کی الیکشن سے پہلے ہوگا اور کیا یہ جو لسٹیں آؤٹھ ہونی ہے سویس گورنمنٹ کے آکاؤنٹس کی جو آنی ہیں کیا یہ 2018 کی الیکشن سے پہلے ہوں گی کس ٹائم فرم میں ہوں گی اور یہ پی ای ملن کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اگر ان کے بھی کچھ لوگ آئیں گے کہنا کیک پیکس جو ہے تنویر صاحب is right کیک پیکس کس طرح ہوتی ہے یہ بڑے بڑی گورنمنٹ ڈیلز میں ہوتی ہیں انرجی کے کانٹریکٹس فلاں کانٹریکٹ جہازوں کے کانٹریکٹ پی آئیے کے کانٹریکٹ ہر چیز کے جو کانٹریکٹس ہیں اس میں پیسہ جو ہوتا ہے وہ باہر ہی باہر سے جو ہے چلا جاتا ہے تو لہذا پیپل پارٹی جو ہے ان کے بھی بڑے لوگوں نے اتنے کاؤنٹ رکھے ہوں گے آئیم شور باہر تو لہذا یہ یاد رکھیں کہ جب یہ چیزیں آئیں گی تو پیپل پارٹی لوگوں کے نام بھی ہوں گے اب تین کیٹیگریز ہیں سن لیں میں عوام کو بتانا چاہتا ہوں تین ناظرین کو تین کیٹیگریز نمبر ایک بلکل ہی رائٹ اس میں سیاستدان ہوں گے اس میں بلکل بیوروکریکٹس ماضی کے آج کے بیوروکریکٹس وہ بھی ان کے نام شامل ہوں گے اس میں یقیناً کچھ ریٹائیڈ فوجی جو ہیں دو نام تو پہلے آگے پتہ نہیں وہ صحیح ہیں جنہی لیکن وہ تو لسٹیں ہیں گے تو پتہ لگ جائے گا دبائی کی پراپرٹی کے لیے آجاتی ہیں تو ان کا مقصد ہوگا پی ایم ایل این کا کہ پنامہ لیگ کو ٹوٹلی اوور شیڈو کرے اور صرف لوگ پنامہ کو بھول جائیں اور صرف لیگ سابقے ہیں آپ نے اپنا پوائنگ کے دیا میرے سوال کا جواب دے جیجا آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو وادے کیے گئے ہیں وہ ففا ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے اسحاگدار صاحب کے نہیں دیکھیں وہ اسحاگدار صاحب کے اپنی سوچ ہے اپنی سٹرٹیجی ہے اب دوہزار اٹھارک الیکشن میں دو سال سے بھی کم عرصہ کا ٹائم بڑھا گیا ہے ٹھیک ہے نا we do not know کہ وہ کس حکمت عملی پر آگے چلتے ہیں کیا کرتے ہیں ابھی we can't say much about him کیونکہ ان کے بارے میں بہت لوگوں کو ایشو بھات اور ایسی چیزی کرتے ہیں وہ فگرز کی فجنگ بھی ہوتی ہے مسلید بھی کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ وہ جو فگرز کی فجنگ کی بات آتی ہے hopefully سویس اکاؤنٹس کی فگرز جب آئندی سامنے تو اس میں فجنگ نہیں ہوگی hopefully یہ جو تمام انفرمیشن آئے گی درست انفرمیشن آئے گی اور پاکستان کے عوام تک بھی انفرمیشن پہنچے گی تاکہ پاکستان کے عوام کو بھی پتا چلے کہ آخر جتنا اٹیکس ہم دیتے ہیں وہ کتنا سویجزلنگ میں جاتے ہیں اور کتنا واقعی میں ہم پر لگتا ہے ابھی جانے بریک کی طرف اور بریک کے بعد بات کریں گے آزاد کشمیر کے وزیر آزم کون بنیں گے ویلکم بیک آفٹر بریک بریک پہ جانے سے پہلے بتایا آزاد کشمیر کی نئی قیادت اب ڈیسائیڈ ہونے والی اور اس نئی قیادت کے اندر وزیر آزم صاحب کا آزاد کشمیر کے وزیر آزم صاحب کے لیے راجہ فاروق حیدر صاحب کا نام سامنے آیا ہے جو کہ پہلے بھی رہ چکے ہیں اب کارکردگی ان کی کیسی رہے گی اور ان کا جو نام سامنے آیا ہے یہ کب تک ہم لوگوں کو چیزیں فائنلائز ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اس حوالے سے بات کریں گے تنیس صاحب نام تو کریڈبل نظر آتا ہے اور نام جو ڈیسائیڈ کیا گیا وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اپ دس سیم ٹائم جو تانے بانے یا جو تمام دوریاں ہوں گی وہ تو ہوں گی پاکستان کے ہاتھ میں پاکستان کے ہاتھ میں تو ہوتی ہیں تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی یہ رائیوینڈ کے ہاتھ میں ہوں گی کیونکہ اس وقت ان کو جو چٹ مصول ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا گیا ہے ویا کرمانی صاحب کے کس کس کو ریزرو سیٹ کے اوپر رکھنا ہے اس کے اوپر اس نئے وزیراعظم کا عمل دخلی کوئی نہیں ہے یہ چٹ جو ہے بہاثر لوگوں کی طرف سے آئی ہے اور انہوں نے چپ چاپ ایسے عمل کرنا ہے جیسے مراد علی شاہ صاحب نے زرداری صاحب کے اقامات ماننے دیکھیں یہ بندہ جو ہے یہ ایک پرانا سیاسی کارکن ہے اور ان کے گھرانے کی سیاسی خدمات ہیں ان کی والدہ جو تھی یہ ازاد کشمیر کانوسہ اسمبلی کی پہلی خاتون رکن تھی اور یہ مزفر آباد میں پیدا ہوئے مسلم کانفرنس سے ان کا تعلق تھا بانی اراکین میں ان کا شمار ہوتا تھا فاروق صاحب کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ یہ آرمی پبلک سکول کے پڑے ہوئے ہیں اپٹاباد کے اس کے بعد یہ گورنمنٹ کارلی لاہور آگئے اور اب یہ مسلم لیگ نون کے ازاد کشمیر کے صدر ہیں اور دو تہائی اکثریت جو ملی ہے نون لیگ کو اس میں راجہ فاروق حیدر کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے اور راجہ فاروق حیدر جو ہیں اس سے پہلے بھی اہم مناسب پہ ازاد کشمیر ان کا دیکھا والا علاقہ ہے نواز شریف صاحب نے کال جب ان کو نومینیٹ کیا گیا پارلیمانی کمیٹی کے جلاس کے بعد انہوں نے دو باتیں کہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ قابل اور دیانتدار کابینہ لے کے آئیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ پچھلے پانچ سال پیپرز پارٹی کی گورنمنٹ نے ازاد کشمیر میں کوئی ترکیتی کام نہیں کیا اور آپ فوری طور پر ڈیویلمنٹ کا کام شروع کریں دیکھیں ازاد کشمیر کے لوگوں کو زلزلے کے بعد آج تک شکایات ہیں کہ وہاں پہ کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پہ جس طرح کام ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں ہوا ازاد کشمیر کے لوگوں نے بہت دکھ دیکھے ہیں ان کو اگنور کیا جاتا رہا ہے پچھلے پانچ سال میں تو پیپرز پارٹی یہ جو مجید صاحب اور اس کے پرائم منسٹر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کے اوپر ایسے سے سوالیاں نشان ہیں کہ وہاں کے لوگ بڑے کسے کہانییں سناتے ہیں اہم سوال یہ ہے کہ کیا راجہ فاروق حیدر کو وزیر اعظم کے اختیارات ملیں گے یا جیسے آپ نے کہا کہ ان کی دوریاں رائیونٹ سے ہلائی جاتی رہیں گے ان کو جو ہے وہ باہر سے چٹیں آتی رہیں گی اور وہ انڈیپینڈنلی کام نہیں کر سکیں گے پارٹی پالیسی ایک حد تک ان کو ضرور فالو کرنی چاہیے لیکن عوام کا انٹریس جو ہے وہ سپریم رکھنا چاہیے اور پولٹیکل کشیدگی سے بچتے ہوئے آزاد کشمیر کے عوام جب ووٹ دیتے ہیں یوزیلی اس کو دیتے ہیں جس کی پیڈرل حکومت ہو تو وہ اسی لیے دیتے ہوں گے کہ کام ہو وہاں ڈیویلپمنٹ ورک ہو لیکن ایسا ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا فاروق صاحب دیکھیں میں تو حیران ہوں کہ یہ اگر واقعی اس طرح کی اس طرح کی کابینہ ہو اماندار اور کابل کابینہ تو پھر پاکستان کے مسائلی ختم ہوتا ہے ہر صبح کے مسائل ختم ہو جائے لیکن اماندار اور کابل کابینہ ہوتی نہیں ہے اب یہ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں اگر گھڑ بڑ ہوئی ہے پچھلے پانچ سال میں اب ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کو یہ کٹیرے میں لے کے آتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی میرخل ان کے اتضاف کا ادارہ ہے فاروق صاحب انہوں نے کہا ہے کہ جیلی ووٹ جو بہت سارے ہیں ان کو میں پہلے نکھا ہوں یہ اچھی بات کی کل ہمارے محترم شیخ رشید صاحب لائیو پروگرام میں کیا کہہ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جناب انہوں نے بلکہ قسم کھائی انہوں نے کہا کہ راول پنڈی میں ان کے علاقے میں جو وادی کے جو کچھ سیٹے ہیں جہاں پہ ہورے تھے انہوں نے کہا جی میں نے کبھی آتے اس طرح کی قسم نہیں کھائی بات نہیں کی لیکن یہاں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان ٹیٹوں پہ ووٹ ایکچولی خریدے گئے ہیں تو یہ جو کہہ رہا ہے نا کہ راجہ فاروق زمان نے بڑا اچھا کام کیا پاکستان کی سیاست میں کلچر میں یعنی کلٹورنمنٹ کے الیکشن میں بھی پیسہ چل گیا یہ زمنی الیکشن میں بھی پیسہ چل گیا بلدیاتی الیکشن میں بھی پیسہ چل گیا دوہزار تیرہ میں سر یہ کیا بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن ادارتین اپوزیشن پولنگ ایجنٹ سب لوگوں یاد رکھیں میں یہ کہتا ہوں ایوری سنگل کروڑ چار کروڑ ووٹر تھے سب کو پیسہ چلا لیکن بائی ان لاج اب پیسہ پاکستان کی سیاست میں الیکشن کی سیاست میں اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ اس کی ویٹج ہے اگلی چیز یہ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی چلو پیپل پارٹنے تو کوئی کام نہیں گئے پانچ سار ہمارے موترم پرائیمشن صاحب نے کہا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا موٹر میں بنیں گی ائرپورٹ بنیں گے سپیس شکل لانچ ہوگی بلو ٹرین آئیں گے دار کشمیر میں اب ہم بھی وہ دن دیکھیں کہ جب یہ تمام چیزوں کے سپیس شکل مظفرہ بات سے لانچ ہو رہی ہے دیکھیں گے وہ کیا ہوگا یہ وہی روایتی باتچیت ہے وہی روایتی سیاست ہے لوگوں کو سبت باغ دکھانا فاروق صاحب ایک سوال بتائی مجھے جوال دیجئے کیا آج کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے بہتر نہیں ہے آپ اکنومک انڈیکیٹرز دیکھ رہی جائے اس لیے پاکستان اس دن بہتر ہوگا دو باتوں میں میری نظر میں جب پاکستان کے بڑے بڑے چور ڈاکو پکڑے جائیں گے جیلوں کی سلاکھوں کی پیچھے ہوں گے اور نمبر ٹو جب پاکستان کے عوام کے جو پاورٹی لیول ہے وہ ففٹی پرسنٹ گرتی آج ہے گے پندر پرسنٹ میں میں کہوں گا ہاں واقعی پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان میں حالات تو تب بدلیں گے جب قانون کا دوہرہ میار نہیں ہوگا قانون کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ صحیح طور پر ہونے کے بعد اس کی انپلیمنٹیشن غریب اور امیر پر ایک ہی طرح سے ہوگی لیکن معاملہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اور ہمیشہ سے ہی مختلف ہوتا آیا کچھ آپ کو یاد ہوگا تھر کے جو بچے تھے وہ وہاں پانی اور بھوک کو ترس رہے تھے تو دوسری طرف آصفہ صاحبہ کی بلیوں کو ہیلیکاپٹر میں لے کر جا جا رہا تھا علاج کے لیے اب ایک اور اس طرح کا واقعہ ہوا اور واقعہ کیا ہوا اویس احمد لغاری صاحب کے کتے کے قتل کی ایف آئی آر ہوئی اور چار افراد کو اس میں جو ہے زیر حراست بھی لیا گیا زہر دے کر مارا گیا یہ کہا جا رہا ہے لیکن فاروق صاحب مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ تمام کے تمام جو سیچوئیشن ہے اس کے اندر اتنے لوگوں کا قتل ہوتا ہے ان کی ایف آئی آر ان کو جو ہے حراست ملے وہ چیزیں سامنے نہیں آگے انیکہ میں سمت تو آج پاکستان کے عوام کو توبہ کرنے چاہیے اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا چاہیے کہ یہ دیکھیں بار پر ہم کیوں کہہ رہے ہیں اتنے عرصے سے یہی وہ فیوڈل مائنسٹ ہے یہی وہ جاگیدانہ وڈیرہ والی سوچ ہے جو آج جنہوں نے پاکستان پر عبضہ کیا ہوا ہے اور یہ حالات کو بہتر نہیں ہونے دے رہے ہیں اب ایک کتے کے کیس میں اگر ایف آئی آر لانچ ہوتی ہے تو مجھے اب یہ ریجسٹر ہوتی ہے آپ بتائیں یہ اللہ تعالیٰ بھی اوپر سے دیکھ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک اس سرزمین میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں مارڈل ٹاؤن کے چودہ معصوم نہتے لوگ جن میں خواتین اور جس طرح ان لوگوں کو بزرگوں کو ڈنڈے مار مار کے لہو لہان کیا گیا اگر آپ کو یاد ہے ان کی فیملی کو انصاف نہیں مل سکا کئی لوگ ہمیشہ کے لیے ڈسیبل ہوگے یہاں کتے کے لیے اف آئی آرہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں جب یہ لوگ اوپر جائیں گے یہ فیوڈرز یہ جاگیدار یہ بڑے وڈیرے پاکستان کے میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کی دوا کی کلاف لینی ہے وہاں پہ ان کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے نائف صافی کی تھی پاکستان میں جب یہ اس دنیا میں تھے اور ان کے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جائے سیجا وہ جو چار نامعلوم افراد کے خلاف کیس درجونا اس کے بعد دو کے حراست میں لینے کی باتیں سامنے آنا تو باقی لوگ کب حراست میں آئیں گے امجد سابری صاحب کے قاتل اب تک حراست میں نہیں آسکے بہت سارے لوگوں کے اوغاکار اب تک حراست میں نہیں آسکے یہاں فوراں حراست میں لے لیا گیا دیکھیں اگر ایک کتہ مرا ہے اور اس کتے کو زہر دیا گیا ہے اور اس کتے کی جان لی گئی ہے تو یہ ایک کریمنل ایکٹیوٹی ہے اور جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کانوں کے کٹہری میں آنا چاہیے اس میں اتراز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ نے اس کی اوپر ایکشن کیوں لیا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کتنا نصیبوں والا کتہ ہوگا جو یہ عویس لگاری کی ملکیت میں آیا کہ اس کتے کوئی ساتھ زیادتی ہوئی ظلم ہوا جان لی گئی اس کی فوری طور پر اس کی ایف آئی آر درج ہو گئی فوری طور پر دو بندے گرفتار ہو گئے فوری طور پر ان کو نام علوم مقام پہ پہنچایا گیا دیکھئے یہ کتے تو نہیں تھے وہ تو انسانوں کے بچے تھے جو لاہور میں پچھلے چھ مہینوں میں دو سو سے زائد لاپتہ ہو گئے کل اس پہ سپریم کورٹ کے چیز جسٹس نے نوٹس لیا اس کے اوپر یہ جو ہے انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے نوٹس لیا وزیر اعلی نوٹس لیا اور اس کے اوپر وہ سرگرمی نہیں دکھائی گئی جو اویس لگاری کے کتے کے بھرنے کے اوپر دکھائی گئی ہے دیکھو یہ جو جنوبی پنجیہ پنجاب کے عوام ہیں یہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں اور پاکستان نے اویس لگاری کے خاندان کو صدارت دی جب ففٹی اے ٹو بھی ہوتی تھی اقتدار میں رہے وزیر رہے ان کے علاقے میں لوگوں کی حالت تو نہیں بدل سکی اور وہ ان کو پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا آپ دیکھیں آپ ملی یہ بتائیں جتنا جتنی سرگرمی ہے وزیر اعلی نے اپنے کتے کے لیے دکھائی ہے اگر اتنا بیتاب اتنی تڑپ پاکستانی عوام کے لیے اپنے ووٹرز کے لیے ہوگا وہ کیوں آئی گی پہلے ہم لوگوں نے بلیوں کے علاج کی بات سنی اب ہم یہ کتے کے قتل کے کیس کی بات سن رہے ہیں عوام کے کیس کی بات سن رہے ہیں کہ عوام مرتے رہیں پستے رہیں غربت میں رہیں اور یہ ان کو دباتے رہیں ان کی جو ٹانگیں ہیں اگر کہیں آسمہ میری بات سن رہی ہے یا انسانی حقوق کے لوگ ہیں کہ یہ لگاری کے کتے کے قتل کے جرم میں جو لوگ پکڑ کے ناملو مقام پہ شفٹ کیے گئے ہیں ان کو پلیس مقابلے میں نہ مار دیا جائے اس کی فکر کریں کیونکہ یہ انہوں نے نہیں بھی کیا ہوگا تو جتنا تشدد ان پر ہونا انہوں نے چوٹی زیری کا جو تھانا ہے انہوں نے ویسی منوال لینا ہے میں پھر اس بات کو لے کے آ رہا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے عونروربل چیف جسٹس نے بچوں کے ہم نے پرسن جب شوڑ ڈالا اپنے پروگرام میں تو اسی دن عونروربل چیف جسٹس صاحب نے ہیٹس آف ٹوئم انہوں نے لہور کے بچوں کے وہاں پہ نوٹس لے لیا میں یہ کہتا ہوں کہ بلدیا فیکٹری میں دو سو چھپن یہ شاید اس سے بھی زیادہ لوگ یہ کوئی زندگ جلا دیا گیا ابھی بھی جیئیٹیز ہو رہی ہیں ابھی بھی جناب چارج فریم ہو رہے ہیں اور یار ان لوگوں کو پکڑو پندرہ دن انہوں کو ٹرائل کرو ہماری پولیس کی ایفیشنسی نظرات بات سنیں مجھے مکمل ان کو اسی بلدیا فیکٹری کے سامنے چوراہیں ان کو پھانسی دو تاکہ عبرت کا مقام ہو آنے والے لوگوں کے لیے اچھے یہاں ہم لوگوں کی پولیس کی کارکردگی نظر آتی ہے جہاں کارکردگی دکھانا چاہتے ہیں وہاں کارکردگی سوری طور پر نظر آتی ہے کاروائی بھی ہو جاتی ہے لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں ایف آئی آر بھی کر جاتی ہے دوسری طرف کوئی خاتون دمیسٹک وائلنس کا شکار ہو رہی ہو یا کوئی بچہ جس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو کچھ بھی اس طرح کی چیز ہو وہاں ایف آئی آر تک کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا کہ جاتی عمرہ کے اندر ایک مور جو ہے اس کے اوپر ایک جانور حملہ کرتا ہے تو پولیس حیلکاروں کے کس طرح شامت آئی تھی یہ چند ہفتے پہلے چیف سیکٹری پنجاب کی بلی گم ہو گئی اور اس کے بلی کیوں تلاش کرنے کے لیے جو پھرتیاں پولیس نے دکھائیں وہ کسی انسان کے لیے کبھی نہیں دکھائیں ہم نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے گورنر کے گھر میں ایک پالتو جانور بیمار ہوا اور ایک وائی سانسر کو بلائے گیا اسے کہا کہ رات و رات ٹریول کر کے آپ آؤ اور آ کرو جتنا آپ اپنے جانوروں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ اتنا انسانوں کا بھی خیال کریں تو اس سے پاکستان میں مسائل بڑے کام ہو جائے یہی وڈیرے جاگی در آج بھی یہ اپنے ان لوگوں نے میں نہیں کہتا ہوں سب نے ابھی بھی وہ پرائیوٹ جیل ان کے جو ہیں وہ قائم ہیں وہاں پہ یہ اپنے جو زمینوں پہ جو لوگ ہیں ان کو جن کے بانڈڈ لیبر جن سے کراتے ہیں ان کو وہاں پہ جیلوں میں بند کرتے ہیں ان پہ تشدد کرتے ہیں ٹھیک نا صحیح تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو آنے والی جنریشن ہیں وہ اپنے ذرا ہوش اپنی آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ کیسے انہوں نے اگر انہوں نے اچھی زنگی گزاری ہے پاکستان میں تو یہ جاگی داروں سے آپ کو نجات حاصل کرنی پڑے گی اور اس مائنڈزیٹ سے بھی نجات حاصل کرنی پڑے گی کہ انسان کسی طریقے سے ایک انسان سے کم تر ہے یا دوسرا انسان کسی طریقے سے چاہے وہ انٹیلیکچولی ہو یا فیزیکلی کسی بھی سینس میں کسی بھی چیز سے کم ہے صرف پیسہ نہیں بولنا چاہیے انسانیت بولنی چاہیے لیکن نظرین جب انسانیت بولتی ہے تو بہت سارے جرائم ختم ہوتے ہیں جس کے اندر سے ایک آنر کلنگ کا جرم ہے وہ بھی ختم ہو جانا چاہیے لیکن وہ یہاں ختم نہیں ہوتا قمدیل ولوچ کا کیس اس کے بعد پھر مفتی عبدالقوی کے لیے سوال نامہ تیار ہوا سوالوں کے اندر بہت سارے ایسے اہم سوال تھے جنہوں نے مفتی قوی صاحب کے حوالے سے بہت سارے سوالوں کو اور جنم دیا اس کے اندر سے تعلیم کے حوالے سے سوال اس کے اندر سے دینی خدمات کے حوالے سے سوال یہ سوال تک کر دیا گیا کہ قمدیل ولوچ سے ملاقات کہاں ہوئی تنویر صاحب ایک سیلفی مہنگی پڑھ گئے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ملتان پولیس نے یہ چودہ سوالات پر مبنی ایک سوال نامہ تیار کیا ہے یہ اتنا سوفٹ قسم کا اتنا فرینڈلی سوال نامہ ہے آپ کا مذہبی پس منظر کیا ہے آپ کی علمی خدمات کیا ہیں آپ کی دینی خدمات کیا ہیں آپ نے تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے بھائی یہ جو مفتی صاحب ہیں ہمارے ان کے خلاف تو ایویڈنسز مجود ہیں آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ جہاں پہ دیکھ لیں کیا انہوں نے ان کے ساتھ رمضان کے مہینے میں کوک شیر نہیں کی کیا ان کی جو کیب تھی وہ ان کے اوپر نہیں آئی کیا انہوں نے زوم اینی جملے ٹی وی ٹارک شوز میں نہیں بولے کیا اس کے بھائی نے کندیل کے بھائی نے نہیں کہا کہ میں نے ان مناظر کی وجہ سے اشتہال میں آکے کیا ہے ان کو تو اب تک گرفتار ہونا چاہیے تھا ان کو تو جا آپ اگر انویسٹیگیٹ اتنے فرینڈلی انداز میں کریں گے دیکھو کانون بیورکریٹ توڑے کوئی فوجی افسر توڑے سیاستدان توڑے یا کوئی مذہبی عالم توڑے ان سب کو کانون کے کٹہرے میں آکے جواب دہی ان کی ہون ہونی چاہیے یہ جو کندیل بلوچ والا معاملہ ہے یہ بہت تکلیف دے ہیں اس کے اندر جو مفتی قوی صاحب کا رول رہا ہے اس کے اوپر سوالیاں نشان اٹھائے جاتے رہے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا سوال نامہ یہ ملتان پولیس نے کیا ہے آج بلائے گیا تھا انہوں نے کہا جی میں نہیں آسکتا میں اسلامباد میں ہوں کال آکے آپ کو جواب دوں گا تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہونا ہوانا کوئی نہیں ایک غریب لڑکی تھی میڈیا کی ریٹنگ کا شکار ہوئی سوسائیٹی کے تاثب کا نجانہ بنی اور وہ یعنی اتنی بھی ڈیویلپمنٹ نہیں ہونی جو ویس لگاری کے کتے کے لیے جیسی تحقیق ہو رہی ہے وہ تو بہت ڈیویلپمنٹ ہو گئی ایک ہی دن کے اندر کتنی ڈیویلپمنٹ ہم لوگوں نے دیکھ لی معاملات میں ایک عالم کا نام جڑ جانا ان ایک سیلف ایک انسلٹ کی بات نہیں ہے نہیں وہ دیکھیں وہ جب یہ معاملہ چل بھی رات تھا پچھلے سات آٹھ مینے میں وہ ٹیلیویئن پروگرام پہ اکٹھے بیٹھے ہیں وہاں پہ وہ جملے جو ہیں ایکشینج ہو رہے ہیں ہسی مزاک ہو رہے ہیں پبلک بھی لوگ دیکھ رہے ہیں میڈیا اسے ریٹنگ لے رہا ہے لوگ اس کو انجوائی کر رہے ہیں بیکنہ جی تو یہ تو معاملہ اسی وقت جو تھا بڑا غیر مناسب جو ہے اس کو نامناسب سکم جا رہا تھا کہ بھائی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے ویسے اگر کوئی نومل ٹاک چھو لیکن یہاں پہ ایک مفتی ہے ان کو تو بڑے ایک سوبر انداز سے اور بڑے سیریس طریقے سے ان کو ایسے معاملات میں آگے میں باتشید کرنی چاہئے میرا خیال ہے یہ تمام جو مفتی صاحب کی اپنی ذمہ داری ہے وہ خود رسپونسبل ہے کہ انہوں نے اپنی آپ کو پرابم والی سوری انصاف ہونا چاہیے نا مفتی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو نا ان کے ساتھ کوئی انتقامی کاروائی ہو ایک انصاف کے تقاضے پورے کیا جانا لیکن میں یہ سمعتا ہوں کہ انڈ میں ہونا وہی ہے جو تمیز صاحب کہنے ہیں وہ لوگ غریب لوگ ہیں ان کا ظاہری بات ہوں کہ کوئی سنی جائے گی مفتی صاحب یہ سارے ویڈ لنکر سے لوگ ہیں ملتان کے ٹاپ لوگ وڈیرے یہ وہ ان سے مل ملا کی یہ معاملہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بچا لیں گے لیکن رول آف لوگ کی بات کی تو میں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بھی میرے پر سامنے وہ رپورٹ پڑی ہے ساؤت افریقہ کے پریزرنڈ نے اب رول آف لوگ کی بات کرنا ہے ساؤت افریقہ کے پریزرنڈ کو ان کا جو کونسٹیوشنل کوٹ ہے انہوں نے پنتالیس دن دیئے ہیں کہ پنتالیس دن میں پریزرنڈ صاحب یہ پانچ لاکھ ڈالر جو آپ نے سرکاری خزانے سے اپنے ذاتی فارم ہاؤس کے جو بھی تھا جو اس پہ لگایا ہے یہ پنتالیس دن میں پیسہ واپس جمع کریں یہ ہوتا رول آف لوگ یہاں پہ تو لوٹ مچی ہوئی ہے کیمپ آفیسز کھلے میں کیمپ آفیسز ان کے گھروں میں کھلے میں اور کیمپ آفیسز میں سرکاری پیسہ لگ رہا ہے چاہے گلانی صاحب کو ہو چاہے شریف لواشی صاحب کو ہو چاہے آپ پہ سوال نامے کی طرف آتے ہیں چودہ سوال جو ہے تنویر صاحب اس کے اندر سے کئی سوال تو ایسے ہیں کہ پولیس اگر خود تھوڑی ہاتھ پاؤں مارتی تو وہ خود ہی ان کے جواب لے لیتی کہ تعلیم کہاں سے ہے وہ کہیں بھی ڈگری پتا کرائی جا سکتی تھی کب سے ٹی وی پہ آ رہے ہیں یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا بنیادی طور پر جو میرا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیس جس طرح عام آدمیوں کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے جس طرح ان سے آ دیکھئے اگر میں قانون توڑوں تو مجھے چودہ سوالات پوچھے جائیں گے میں نے کہاں سے پوسٹ گریجوشن کی میں نے کہاں سے عالت علیم حاصل کی میں نے کہا یہ اس کا کیا تعلق جو ہے اس کیس کے ساتھ بنتا ہے جو سوال پوچھنے والے ہیں وہ اس سے چودہ سوالات کے اندر شامل نہیں ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ مفتی صاحب کو انصاف کیا جائیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ انصاف کے تقاضے پورے ہونی چاہیے اور وہ سارے سوالات پوچھے جانے چاہیے جو اس کیس کی تحقیق کے حوالے سے ضروری ہیں اور پولیس انشور کرے کہ کسی قسم کے تاثر کا بظاہرہ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو کہ کوئی آدمی باثر ہے کوئی آدمی ویل کنیکٹڈ ہے تو اس کو دباؤ کے نتیجے میں آپ انصاف کے تقاضے پورے نہ کریں ایک جگہ پہ جہاں پہ اسی قسم کا رول اور لاؤ ہوا تھا اور میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام جو مطمئن ہیں کہ وہ حجی سکینڈل جو ہوا تھا حج سکینڈل تھا رہے ہیں اس میں جناب وہ میں اب ان کا نام بھول رہا ہوں وہ جو پیپل پارٹی کے وزیر تھے کازمی صاحب ہاں میں سعید کاغمی صاحب چھے سات سال ان کو جیل ملی ہے اب جناب وہ سپریم پورٹ میں گئے ہیں یہ کہنے کے لیے کہ جی ان کے لائر کہنے ہیں جی تین سال آٹھ مینے انہوں نے جیل کاٹ لیا ہے تو بس جناب بہت ہوگی ان کو بیل پر رہا کر دیا جائے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن قانون کی بالا دستی ابھی جو دو لاس ٹاپکس ہم نے کیے اس کے اندر سوال یہی اٹھتا ہے کہ قانون کی بالا دستی کب ہوگی غریب کے لیے امیر کے لیے ایک قانون کب ہوگا اور ایک قانون کتاب کے اندر سے اٹھ کر باہر سوسائٹی کے اندر کب امیرمنٹ ہوگا کب غریب بھی یہ کہہ سکے گا کہ میرے ساتھ بھی وہی معاملہ بڑھتا جائے گا جو کہ ایک امیر اور ایک اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے یہی سوال ہم آپ کے لیے بھی چھوڑے جا رہے ہیں ہمیں فیڈبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں ہمیں فیڈبیک دینے کے علاوہ آپ ہمیں ٹوپکس بھی سیجیسٹ کر سکتے ہیں ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک دینے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیں اللہ حافظ و ناستہ